اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایملیشیس کیچن میں میں نے کڑی پکوڑا بنایا ہے اور ساتھ میں اپنے ایکویریم کی میں نے کلیننگ کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح میں اس بڑے سے ایکویریم کی کلیننگ کرتی ہوں تقریباً ٹو سے تھری آرز مجھے لگ جاتے ہیں اس کی کلیننگ کرتے کرتے چلیں اپنی کڑی بنانی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے انینز لیے ہیں میں جو ہے وہ ایک انینز جو ہے وہ میں نے بگ سائز کا ڈالا ہے ساتھ میں میں نے گرین انینز ایٹ کی ہیں کیونکہ میں کڑی ہوئے ضرور گرین انینز جو ہے وہ ڈالتی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور ان کو باری باری کٹ کیا بڑا سا پتیلہ لیا اور اس میں میں نے اب آئل ڈال کے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں پیاز کیونکہ آپ بڑا برطن لیے گا تاکہ آپ کے جو ہے وہ جب کڑی اُبلتی ہے تو وہ بھی باہر نہیں گرتی ہے پھر لسن ادرہ کا میں نے پیسٹ ڈالا ہے اور پھر میں نے اس میں ایک ٹوماٹر بلکل سمال سائز کا میں نے ایک ٹوماٹر ڈالا ہے اور جب پیاز براؤن ہونے والے سٹیج پہ تھا تو پھر میں نے ادرہ لسن ڈال دیا پھر اس کو فرائی کیا پھر میں نے ٹوماٹر ڈالا دیکھیں یہ آپ کے سامنے لگیا دوسری سائیڈ پہ میں نے لسی لی ہے یہ لسی جو ہے ہمارے یہاں پہ بہت کھٹی ہوتی ہے نیچرل فلیور ہوتا ہے لبن اپ کا اور میں انہی کی لسی لے کے تو میں بناتی ہوں کڑی کیونکہ ہماری ہاں پہ وہ ہوم میڈ لسیاں تو نہیں ملتی ہیں بس یہ والی ملتی ہیں تو میں یہ والی بناتی ہوں اس سائی لسی میں فلیورز بھی ہوتے ہیں نیچرل فلیور یہ والا ہے کھٹا سا ہے اور ساتھ میں اس کے مختلف فلیورز بھی ہوتے ہیں بنانا مینگو سٹرابری لیکن کڑی کے لیے زیادہ بات ہے نیچرل فلیور ہی آپ کو لینا پڑے گا جو نیچرل فلیور ہوتا ہے لسی کا تو میں نے پہلے چھوٹے برطن میں ڈالی تھی پھر میں نے بڑے برطن میں ڈالی گیا تقریبا میرے یہ والی جو لسی تھی ڈے لیٹر کے قریب یہ لسی تھی میری اور اس کو میں نے بڑے برطن میں نکالا ہے کیونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح اور جب بلینڈ ہوگی تو اس کی جھاگ بھی بنے گی تو پہلے چھوٹے برطن تھے پھر میں نے اور اسی میں میں پھر جو ہے سارا جو مسالے مصولیں ہیں وہ اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ بیسن ہے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بھر بھر کے جو ہے وہ بیسن ڈالا ہے آپ کے سامنے اور میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے ریڈ چیلی پاودر ایٹ کیا ہے اور گرم مسالہ یہ میں نے کیومین پاودر زیرہ پاودر مطلب ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوکا دھنیا اور ان مسالوں کو میں روست کر کے گرائن کر کے میں پھر جارز میں ڈالتی ہوں اور میں نے حلدی ڈالی ہے اور یہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور جب میں جار کھولتی ہوں اتنی اچھی خوشبو آتی ہے نا میں بتا نہیں سکتی بس اب ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں نے اس کو کڑی کو اچھی طرح جو ہے وہ بلینڈ کیا ہے دیکھیں یہ بہت زبدیس بلینڈ ہوئی ہے کیونکہ یہ بلینڈنگ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے بے شک آپ جو آپ کے پاس جگ ہوتے ہیں شیک والے جگ ہیں آپ اس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے وہ جو بلینڈر ہوتا ہے مینویل ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جب س کڑی کو اچھی طرح جو ہے وہ بلینڈ کیا ہے اور پھر مجھے تھوڑی سی اس کی وہ مطلب یالونی شکم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی حلدی اور ڈالی تھی یہ دیکھیں دوسری سائی پہ میرا مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے میں تڑکہ بھون کے پھر اس میں یہ ڈالتی ہوں اب جو میں نے بلینڈ کی تھی کڑی لسی سوری کڑی نہیں لسی تو لسی اب میں نے اس کی بیچ میں ڈال دی ہے مسالے وغیرہ سب بیچ میں تھے اس کے اب جب اس کو تھوڑا سا بوائل آئے گا تو میں پھر اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی پانی یہ دیکھیں یہ جو ہم نے لسی ڈالی تھی اس کو بوائل آیا تو ہم نے اس کا جو ہمارا برتا تھا جتنی لسی تھی اس کا دو گناہ میں نے پانی ڈال ہے مطلب اگر میری ڈیل لیٹر لسی ہے تو میں نے اس کا دو گناہ اور پانی ڈال ہے اس کا نا مطلب ڈیل لیٹر دو دفعہ میں نے پانی ایڈ کی ہے اب دیکھیں پتیلہ میرا کافی اوپر آ گیا تھا اس کو ہلکی آنکھ پہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تقری سائٹ پہ پھر میں نے اس کے پکوڑے بنانے کے لیے پیاز لیا علو لیا اس کو باریک باریک میں کٹوں گی چوپر میں بھی آپ کٹ سکتے لیکن چوپر میں بہت باریک ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پیازوں کا پانی بھی الگ ہو جاتا ہے اس لیے میں ہاتھ سے ہی کٹنا پریفر کرتے ہوں لیکن آپ کی مرضی ہے اس میں میں نے گرین چلیز بھی ڈالی تھی پکوڑوں میں تو آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر ڈالنی ہو تو اور ایکچلی میں جو کانٹیٹی ہے وہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتی ہوں یہ نمک میرچ یا ان سب چیزوں کی کیونکہ یہ ہر بندے نے جو ہے وہ اپنے مطابق کھانا بنانا ہوتا ہے اپنے مطابق جو ہے وہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں حضب زائی کا کوئی میرچے زیادہ نہ پسند کرتے ہیں کوئی نمک زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو میرا کھانا میڈیم ہوتا ہے نہ وہ سپائسی ہوتا ہے نہ ہی بہت پھیکا ہوتا ہے پکوڑوں میں جو میں نے ڈالی ہیں وہ لال مرچ ڈالی ہے سوکا دھنیا ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے زیرہ پودر ڈالا ہے جو نورمل مسالے ہوتے ہیں بس چاٹ مسالے ایک میں نے ایکسٹر ایٹ کیا وہ بھی میرا چاٹ مسالہ ہومیڈ ہے اور پھر میں نے دھنیا ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیا بیسن کو پیاز اور علووں کے ساتھ اور میں پہلے سے بنا کے مکسر نہیں رکھتی ہوں پکوڑوں کا جب میں نے پکوڑے بنانے ہو میں اسی ٹائم ہی ڈن کرتی ہوں اور پھر میں اسی ٹائم ہی مطلب پکوڑے بنا لیتی ہوں آئل دیکھیں میرا گرم ہو گیا تھا پکوڑے میں نے ڈالے اور ان کو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کیا اور پھر میں اس کو چمت سے تھوڑا سا دباؤں گی تاکہ پکوڑے اندر سے گل جائیں دوسری سی بڑے میڈی کڑی تیار ہو رہی ہے میرا جو کیچن کا کام ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھی چلتا ہے اور میں ساتھ ساتھی کام کرتی ہوں کیونکہ پھر وہ جو ہے نا میں ایسا نہیں کہ چولہ بند کر کے پھر کچھ اور کرنے لگی اب یہ جو فائنل تڑکہ ہوگا نا میرا یہ وہ میں تیار کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے پکوڑے بیچ میں ڈال کے وہ بنا کے ڈال دیئے تھے میں نے گرین آنین لیا اس کو تھوڑا سا براؤن کیا بیچ میں کڑی پتہ ڈالا اور موٹی والی لال مرش ڈالی اور زیرہ ڈالا روست کر کے اور اس کے بعد میں تھوڑی سی کسوری میں تھی ایڈ کروں گی بلکل تھوڑی سی ٹھیک ہے اب یہ تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے جب ہماری کڑی ڈن ہو جائے تو آپ نے تڑکہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے بس میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ رکھ لیا تھا تاکہ میں جب ڈونگے میں سرف کروں تو پھر اس ٹائم اس کے اوپر ڈال سکوں اب یہ میں ڈونگے میں جو ہے وہ کڑی نکال رہی ہوں یہ کڑی آپ تھوڑی تھوڑی پتلی رکھے گا کیونکہ یہ تھ تھنڈی جب ہو جائے گی نا فریج میں آپ جب رکھیں گے اس کے بعد جب اگلے دن آپ کھائیں گے تو یہ اچھی خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں تھوڑی تھوڑی پتلی رکھتی ہوں تاکہ جب اگلی دفعہ ہم کھائیں تو مطلب سے ہی ہو یہ میری فائنل کڑی کی لک تھی اب اس کے بعد میرا سیکنڈ ٹاسک آیا ہے ایکوئریم صاف کرنا ایکوئریم کی میں آپ کو پہلے لک دکھا دوں جراب اچھے خاصے جو ہے وہ ایکوئریم میں سنیل ہو چکے تھے سنیل کا اضافہ ج جو ہے وہ فیشی سے زیادہ ہوتا ہے بہت تیزی سے ان کا اضافہ بڑھتا ہے اور یہ پودوں کو کھاتے ہیں اور یہ پلانٹس کے ساتھ ہی کوئی ایک آدھ سنیل آ جائے نا تو وہ پورے ایکوئریم میں ایسے بڑھتا ہے نا کہ بس یہ بہت مشکل ہوتا ہے صاف کرنا یہ دیکھیں کس طرح پائپ سے جو ہے وہ میں پہلے سارے سنیل صاف کرتی ہوں نیچے سے جو سوائل ہے اس کو کلین کرتی ہوں پودے جو مطلب پلانٹس کی جو یہ برانچیز ہیں دیکھیں کافی سپریٹ ہو چکی ہوتی ہیں پھر ان کو ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے سائٹ پر کرنا اور اس میں سے سنیلز نکالنے لگتا بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے میرے گھر میں جو مجھے سب سے خوبصورت چیز جو لگتی ہے نا وہ مجھے یہی کورنر مطلب یہی ایریا اور یہی کورنر لگتا ہے اس کے اوپر میں نے ترکیش لیمپ لگائے میں ہے بس مجھے یہی پیارا لگتا ہے لیکن یہ بہت محنت والا کام ہے بہت محنت والا یہ دیکھیں سوائل میں کچھ یہ بیٹھے ہوئی ہیں نیچے سنی ہٹا ہٹا کے جو ڈسٹ ہے یہ دیکھیں تو یہ نکالتی ہوں مطلب تین گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے ہیں اس کو ساف کرنے میں اور آج میرے دونوں بہت مشکل کام تھے ایکویریم بھی اور کڑی بھی برحال کرنا تو تھا نا تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے دوسری سائٹ پر جو بچہ ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ سک کر رہا ہوتا ہے پائپ کو نا تاکہ وہ جو سنیل ہیں وہ نیچے ہیں مطلب پائپ میں جو ہیں وہ سٹک نہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ سوائل سوائل کا دسٹ ہے سوائل کا یا ان مچھلیوں کا یہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے ان کو پھر ہلا ہلا کے جو ہے وہ میں نکالتی ہوں بیچ میں کچھ سنیلز بھی ہوتے ہیں بڑا مشکل کام ہے یہ لیکن یہی بات ہے کہ خوبصورت جو چیز پیاری ہوگی تو اس کے پیچھے محنت تو لازمی ہوگی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہو کہ ایک پیاری چیز ہے اور آپ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہو نہیں یہ دیکھیں کتنا ڈسٹ ہے پتھروں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے لیکن یہ میں تقریباً ڈیڑھ ہفتے بعد ساف کرتی ہوں ڈیڑھ سے دو ہفتے لگ جاتے ہیں مجھے کیونکہ میرا ویکنڈ پہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے ساف کرنا پہلے تو میں سارا پانی تو نہیں نکالتی ہوں تقریباً 40% میں پانی نکالتی ہوں ایکویریم کا اور یہ سپن سے پھر میں اندر شیشہ ساف کرتی ہوں اور دوسری طرف پائپ اب لگا ہوا ہے ایک پائپ دیکھیں ڈرین ہو رہا ہے اب میں نے وہ جو ڈسٹ ہی وہ نکال دی ہے یہ ڈرین والا پائپ ہے جو ایکویریم کا پانی ڈرین ہو رہا ہے دوسری طرف سے پائپ لگایا ہو ہے جو فریش پانی جا رہا ہے اب میں یہ باہر سے اس کا شیشہ ساف کروں گی وائپر کی مدد سے اور ہمارے ایکویریم ایسے ہے کہ وہ کچن سے بھی لاؤنج میں نظر آتا ہے اور لاؤنج سے بھی کچن میں نظر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بچے ساتھ میں ہوتے ہیں پانی وغیرہ ریفل کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی بہت آسانی ہو جاتی ہے لیکن ذاری بات ہے صفائی تو اندر سے ساری مینے کرنی ہوتی ہے پانی نکالنا اور ڈالنا یہ ایک نہیں ہوتا ہے اس کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے یہ جناب اب وہ فیشیز جب نیا پانی جاتا ہے تو فیشیز اتنا خوش ہوتی ہیں ایسے اپنے وہ ٹیلز کو پھرپڑا رہی ہوتی ہیں نا حالب ان کی ایک ایکسائٹمنٹ ایک الگ ہوتی ہے اور یہ میں نے منی پلانٹ لگائی ہوئی ہے دیکھیں یہ بھی میرا ایک نیا فن ہے میں نے جو ہے وہ اس کے اندر منی پلانٹ بھی لگائی ہوئی ہے لیکن منی پلانٹ کے جو لیوز ہیں وہ باہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ منی پلانٹ جو تھی نا وہ یہ تھا کہ فریش جو ہے وارٹر میں وہ زیادہ کرو کر دی ہے یہ ایکویریم کا فلٹر ہے جہاں پہ جہاں سے پانی فلٹر ہو کے دوبارہ ایکویریم میں جاتا ہے یہ لمبا سا جو گرین کلر کا پائپ ہے یہاں سے وہ پھر اندر فلٹر میں جاتا ہے یہ یہ والا پائپ جو ہے وہ فلٹر میں جاتا ہے اور جو اوپر گرین لگا ہوئے جس کے اوپر سٹوپر سے لگے ہوئے ہیں بلیک کلر کے وہاں سے پانی پھر دوبارہ ایکویریم میں جاتا ہے اور یہ کاربن ڈی آکسائیڈ کا سلنڈر ہے یہ میں نے ایوری ڈی جو ہے وہ فور ٹو فائیو آرز آن کرنا ہوتا ہے ساتھ میں میں نے اس کی لائٹ بھی آن کرنی ہوتی ہے ایکویریم کی کاربن ڈی آکسائیڈ اور ایکویریم کی لائٹ میں اکٹھی آن کرتی ہوں یہ ہیٹر ہے واتر ہیٹر ہے یہ سردیوں میں چلاتی ہوں کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اور مچھلیاں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں پلانٹیڈ جو فیشیز ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو چلی نازک سے ہوتی ہیں تو پانی تھنڈے میں جو ہے وہ پھر مر جاتی ہیں تو واتر ہیٹر پھر آن رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ آٹومیٹک ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی فریش ہو گئی ہیں مچھلیاں نا ایک پانی چینج ہوتے ہی خدا کی قدرت میں کہتی ہوں ہر انسان کو جو ہے وہ تازہ چیز چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لئے آپ یہ نہیں کہ آپ گند میں بیٹھے رو اور کیسے آپ گرو کرو گے کیسے ہیپی فیل کرو گے تو ہر چیز جو ہے وہ مانگتی ہے صفائی اور یہ ادھر سے دیکھیں آپ کو میری باہر لاؤنج کی لک بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایکچلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی فیشیز کیوں ہیں کیونکہ یہ پلانٹیڈ فیش ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہیں جو ایکویریمز میں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میری کچن سے لک ہے ایکویریم کی اور بہت پیارا لگتا ہے ایک تو آپ کو نیچرل کاربن ڈیا اکسائیڈ مل رہی ہوتی ہے اور مجھے ویسے جو پیٹ ہے وہ رکھنے کا شوق ہے لیکن پھر فیشیز لیے رکھیں کہ بس میرے ہزبنڈ کہتے ہیں تاکہ شور وغیرہ نہ ہو اور یہ لاؤنج سے جو ہے یہ ایکویریم کی لک تھی اوپر ترکش لیم تھے یہ میں اب آپ کو فائنل دکھاتی ہوں اپنی فیشیز اب کتنی فریش ہو گئی ہیں پانی چینج ہوتے ہی نا اللہ ایکٹیو ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر ابت سے بچائے اور میرے ایکویریم کو سلامت رکھے مچھلیوں کو سلامت رکھے بہت محنت والی چیز ہے یہ لیکن یہ لگتی بہت پیاری ہے گھر میں اور وہ میرا پیچھے کیچن ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر بھی کریے گا اوکے جل اللہ حافظ